اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اکثر آپ کے گھروں میں اس طرح سیڑھی خراب ہو جاتی ہے یعنی اس کا ماربل ایڈجیسٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا ماربل کیسے لگائیں اور آپ کا اپنا نقصان جو ہے وہ کتنا کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایک سیڑھی لگ رہی ہے بیسمنٹ کی یہ کافی خراب تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں کہ جب بھی آپ کے گھر میں اس طرح سیڑھی خراب ہو جائے جس کی آپ کو کٹنگ کرنی پڑے اس کو سیدھا کرنا پڑے کیونکہ سیڑھی ہمیشہ تبھی خوبصورت لگتی ہے جب وہ سیدھی لگی ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح سب سے پہلے کاریگر کو کہنا ہے اچھا کاریگر لگائیں جو اس کو سیٹنگ کر سکتا ہو سارے سٹیپس کی کٹنگ کروا کے اس کو ایک جیسے سٹیپ تیار کرائیں یعنی ایک فوٹ کا آپ کا سٹیپ ہونے چاہیے سارے یہ نہیں کہ کوئی دس انچ کا ہو کوئی گیارہ کا ہو اس کے بعد جہاں آپ نے مسالے کی بھی بچت کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھرا وغیرہ پڑا ہے یہاں پا ہمارے پاس ٹاف ٹیل پڑی تھی تو وہ ہم نے اس کے نیچے ڈال دی ہے آپ کے سٹیپ جو ہیں جنہیں ٹرینٹ جہاں پر آپ پاؤں رکھیں گے وہ سارا ایک جیسے ہمارا چاہیے جیسے کہ ہم اسٹری ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میرمیٹس کر رہا ہے ایک فوٹ کی یہ سٹیر ہماری باہر ہے مین روڈ کے اوپر تو اس لیے میں لائیو اس کی نہیں ریکارڈنگ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر شور بہت زیادہ ہے گاڑیوں کا اس لیے میں نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میں آفیس میں بیٹھ کے کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کے ساتھ جو ہے ایس پر سائیڈ بھی ویڈیوز شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہم کام کدر کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم کسی اور کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسی بات بالکل نہیں ہے انشاءاللہ یہ پلازا ہمارا خننہ پول انٹرچینج بھی گئے مین دو بیٹ آور کے ساتھ ہے وہاں پر آکے آپ ویڈیوز بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈی کی سب سے دو مین چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی دونوں سائیڈ پر اس طرح دوری جسے ہم فیش دوری بھی کہتے ہیں اور آپ اگر سادہ زبان میں بولے تو اس کو رسی بھی کہا جاتے ہیں یہ اس طرح باندھیں نہیں ہے کاریگر نے دونوں سائیڈوں پر تب جا کے آپ کی سٹیپ ہوں گے وہ سیڈے ہوں گے یہ نہیں کہ اگر آپ ایک سائیڈ پر باندھیں گے تو ایک سائیڈ سے آپ کے سٹیپ ٹیڑے یعنی بدگنیاں ہو جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے سٹیپ کی کٹنگ کی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھرے میں ٹف ٹائل وغیرہ پڑی ہوئی تھی تو وہ کچھرہ جو آپ کٹائی کریں گے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈالیں ایسا بالکل نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کچھرے سے یہ سیڈی کو یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے جو ہے وہ مٹیریل بھی بچانا ہے سیمٹ بھی بچانا ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ اس طرح کام کرنا جیسے میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں اگر آپ کی سٹیر خراب ہو گئی ہے کانکریٹ کے دوران اکثر گھروں میں ہو جاتے کہ سٹیر خراب ہوتی ہے جب آپ اس طرح اس کے ٹیفٹائل یا کچھڑا ڈالنے تو اس کے بعد آپ اس کو پانی لگائیں پانی لگانے کے بعد اس کے اوپر سیمٹ کا محل اور جسے نیرو بھی کہا جاتا ہے وہ لگائیں اچھی طرح نیرو لگائیں نیرو میں کسی قسم کی آپ نے وہ ریایت نہیں کرنی اچھا نیرو لگائیں اور رائزر جو جیسے میں پہلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں آپ ڈرائی باؤنڈ کے ساتھ لگائیں جیسے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور جو ٹیڈ ہوگا وہ آپ نے ہمیشہ نیرو اور مسالے کے ساتھ لگانا ہے اس کے بعد یہ ماربل کی بات کریں تو یہاں پر ہم زیارت گری لگا رہے ہیں وائٹ کلر میں اگر آپ کی سٹیر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر وینٹیلیشن اور روشنی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ کو وائٹ ماربل بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کی دونوں سیڈے ہیں گنیا کر لیں تو اس کو آپ نے پھر سیلو پر لوری باندھ گئے سیدھا کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونی انچی کا ماربل لگا رہے ہیں آدھی آدھی انچی ہمارا جو ہے وہ اس کا ادھر ٹک بنا ہوگا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی اس کے علاوہ یہ مسالہ مسالے کی ریشو میں پہلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ ادھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک نسبت چار یعنی ایک چار جو پلستر والی ریشو تھی اس کے ساتھ سے اپنے مسالہ تیار کرنا ہے اس کے بعد مسالہ ڈالنے کے بعد اس مسالے کو اچھی طرح اس کے اوپر پھیلا دے گا کانڈی کے ساتھ یہ طریقے میں آپ کو شارٹ کٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی سیڈی خراب ہے تو آپ میڈیل کی کس طرح بجت کر سکتے ہیں تو جب یہ مسالہ مسالے اچھی طرح بچھا لے گا تو اس کے پھر اس کے گھنز کے ساتھ اس مسالے کو لیول کرے گا لیول کرنے کے بعد اس کو ہینڈ لیول کے ساتھ پھر مسالے کو چیک کرے گا کہ آپ کا مسالہ انچہ تو نہیں ہے جیسے ابھی آپ سامنے دیش سکتے ہیں ہینڈ لیول کے ساتھ وہ اس کو برابر کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس نے ہینڈ لیول بھی رکھا ہوا ہے کاز کے اوپر بہار ہاں میں کہہ چکا ہوں کہ اچھا ٹاپ کلاس کا کاریگر لگائیں سیڈی آپ کے گھر کی جو ہے وہ رونک ہوتی ہے اگر آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں سٹیئر کے اوپر نارمل سٹیئر بھی لگائیں تو اس پر بھی کافی خرچہ آ جاتا ہے تو اس لیے اچھا کاریگر لگائیں اگر مسال کے طور پر اگر ایک کاریگر آپ سے 2700 روپے یا 30 روپے فوٹ لیتا ہے 35 روپے لیتا ہے تو آپ 35 روپے کا نہ دیکھیں آپ اپنی سیڈی کو دیکھیں اس کے بعد جب آپ اس کا مسالہ بچھا لیں گے تو اس کے اوپر آپ نے یہ نیرو نیرو بچھانے کے بعد اس کے اوپر ہم اس کا ٹریڈ لگائیں گے اور ٹریڈ جہاں پر آپ سٹیپ رکھتے ہیں اس کو ٹریڈ کہا جاتا ہے اور اسے اگر دیسی زبان میں کہا جاتا ہے ٹپا کہا جاتا ہے ہم لوکل زبان میں اس کو ٹپا لوگ بولتے ہیں تو ٹپا جب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے اس کے اوپر آپ نے ہینڈ لیول کے ساتھ اس کا لیول چیک کرنا ہے یعنی آپ کا ہینڈ لیول مست ہے مستری کے پاس یہ چیزیں مست ہوئی چاہیے ایک ربر والا ہیمر ہونا چاہیے ہینڈ لیول ہونا چاہیے اور اس کے بعد انچی ٹیپ ہونا چاہیے یہ چیزیں مست ہیں جو مستری کے پاس اور ایک مارکنگ کے لیے مارکر بھی ہونا چاہیے جیسے آپ دے سکتے ہیں ہمارے کاریگر کے سر میں بھی مارکر لگا ہوا ہے اس کے بعد اس کی سیڈیں آپ نے سیدھی کرنی ہیں سیڈیں بعد میں جو ہیں وہ پلستر ہو جائیں گی یہ جو سیڈیں ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب سیڈی لگ جائے گی آپ کی سیڈی بلکو سٹیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ایک مستری کو لگا کہ یا اسی جو مارکر والا مستری ہوتے ہیں یہ بھی پلستر کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ ہمیں پلستر کر کے سیدھی کر دو سٹیپ آپ کے بلکو سیدھی ہونے چاہیے اگر اس کے ریٹ کی بات کی جائے تو تقریباً پانچ سو روپے پر سٹیپ اس کا ریٹ ہے اگر فٹوں کے حصہ سے کریں گے تو وہ آپ کو دو سو روپے ڈائی سو روپے اس طرح ایک سو سی روپے پر فٹ کے حصہ سے سیڈھی کا ریٹ ہے لگانے کا ماربل کا ریٹ میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے بعد جو مستری ہوگا لگانے والا اس کے پاس اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ربر والا ہیمر ہونا چاہیے اور وہ اچھی طرح اس کو پریس کرے ماربل کو تاکہ وہ صحیح طرح اس کے اوپر سٹیپ بیٹ جائے تاکہ بعد میں آپ کا سٹیپ جو ہے کچھ مطلب سٹیپ بولنا شروع ہو جاتے ہیں بولنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ سٹیپ اندر سے خالی ہے تو اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کی سیڈھی بدصورت لگے گی اچھی طرح اس کو پریس کریں اور جب یہ سیڈھی ایک دو دن دو دن اس کے اوپر کوئی بندہ چلے نہ یہ چیز کا آپ خاص کیا رکھیں کہ جب بھی تازی سیڈھی لگائیں تو اس کے اوپر آپ مومنٹ نہ کریں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سیڈھی کے اوپر مومنٹ کریں گے تو سیڈھی جو ہے وہ مطازی ہوتی ہے وہ سٹیپ ہل جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جو سٹیپ ہیں وہ بعد میں آواز دینا شروع کر لیتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا ٹیٹ لگا ہے تو ہم نے اس کو ہینڈ لیول کے ساتھ چیک کر رہے ہیں اس کا لیول اور ساتھ ساتھ اس کو اور پریس کر رہے ہیں تاکہ ہمارا لیول بلکل سٹیٹ ہو جائے تو آج بھی ہماری یہ ویڈیو تھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح نہ کرے سیڈھی خراب ہو جائے تو اس کو آپ کیسے صحیح کر سکتے ہیں میٹیریل کیا سے بچت کر سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے بتا دیئے ہیں ریٹ بھی آپ کو بتا دیئے ہیں سیڈھی کا کہ پر فوٹ کو میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا ریٹ ہے اور پیس کے سافر سے لگانے چاہتے ہیں تو اس کا کیا ریٹ ہے اس کے علاوہ لائسٹ پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیڈھی بلکل تیار ہو چکی ہے تو میں نے سجا آپ کے ساتھ جب مکمل تیار رہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری سٹیئر جو ہے وہ اس کے سلٹر سارے ایک جیسے ہیں تھینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے